موسیقی اللہ کا تقوی دلوں میں پیدا کریں اللہ سے دریں اللہ تعالیٰ اپنے گھر بناتا ہے اللہ تعالیٰ نے گھر میں بلانے والے کو مقرر کیا اور اس زمانے میں گھڑیاں نہیں ہوا کرتی تھی لوگ سورج کے سائے کو دیکھ کر کے اوقات کو پہچانا کرتے تھے ازان ہوتی اس وقت گاڑیاں نہیں تھی فیکٹریاں نہیں تھی آوازیں نہیں گوزتی تھی اگر کوئی زور آواز والا پوری آواز سے ازان دے تو کافی دور تک آواز پہنچ جایا کرتی تھی تو ایسے حالات میں نماز باجمات فرض کی گئی اب چونکہ گاڑیوں کا شور اور نعوذ باللہ دھروں میں میوزکوں کا زور میوزکوں کا شور فیکٹرینز کا مختلف آواز ہیں لیکن وہی پر اللہ نے اس کا ایک بدیلہ میں عطا کیا یہ لاؤڈ سپیکر جس کے ذریعے گھروں گھروں تک آواز پہنچ جایا کرتی ہے بڑے آسانی کے ساتھ یہ الگ بات ہے کہ یہاں کے اپنے ہمارے سٹیٹ میں ہماری اپنی باز غلطیوں کی وجہ سے بھی اور دشمنوں کی شرارت سے بھی ان لاؤڈ سپیکر کی حدے مقرر کی گئی ہیں یا بعض رمازوں میں لاؤڈ سپیکر کو روکنے کا حکم تک لگایا گیا یہ ہمارے اپنے کرتوں تھے ان کسی دشمن کو دوش نہ دیں کسی اور کو ہم دوش نہ دیں یہ ہمارے اپنے کرتوں تھے جس کی وجہ سے یہ آسمائی سے ہم پر اترتی ہیں اگر کسی کے گھر تک آزاد کی آواز نہ پہوستی ہو تو اس کا نعم البدل اس کا بہترین بدل اللہ تعالی نے گھڑیوں کی شکل بہمے دیا موبائل میں گھڑیاں ہوتی ہیں گھروں میں دیواروں میں تنگی ہیوی گھڑیاں ہوتی ہیں جس سے آسانی نماز کا معلوم کیا گاہتا ہے کہ نماز کی آزاد کتنے مجھے ہوگی جماعت کتنے مجھے ہوگی اب اس کباز کسی کے پاس عذر باقری رہ جاتا کہ مجھے دیکھ پر داتا کہ نماز کب ہوگی میں نے آزاد کی آواز نہیں سکی موسیقی صادرین نماز ہے تو زندگی ہے نماز ہے تو اسلام ہے مردوں کے لئے میں کہوں گا صرف نماز نہیں باجماعت نماز ہے تو زندگی ہے باجماعت نماز ہے تو اسلام باقی ہے باجماعت نماز نہیں ہے تو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کی اس خبر کو اپنے پاس رکھے اللہ کے نبی کے صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے اپنے زمانے میں اگر کوئی باجماعت نماز سے پیشے رہ جاتا تو ہمارے زمانے میں منافق شمار کیا جاتا تھا مومن شمار نہیں کیا جاتا وہ منافق شمار کیا جاتا جو باجماعت نماز میں مجھد کو حاضری نہ دیتا تو گویا اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ نماز باجماعت ادا کرنا یہ مومن کی نشانی ہے جماعت سے پیشے ہٹ کر کے گھروں میں پڑھ لینا یا جماعت چھوڑ دینا یہ منافقوں کی نشانی ہے تو بسے صادرین باجماعت نماز اللہ نے فرض کی ہے اگر ہم اگر ہم کی آواز نہ سنیں تو گھریاں ہمارے پاس ہیں وقت ہم جانتے ہیں نماز کے وقت ہم کو پتا ہے اور اللہ تعالی نے باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو ہر حال میں تمام بالد مرد مسلمانوں کو جماعت میں آ کر کے مسجد میں نماز پڑھنے ضروری ہے کوئی حضر نہیں سلے گا ہندے ہو جائے تب ہی حضر نہیں سلے گا کوئی لاکر لے جا کر چھوڑنے والا نبی ہو تب ہی حضر نہیں سلے گا درمیان میں پانی پہ رہا ہو تب ہی حضر نہیں سلے گا تو محضر حاضرین لبنے حضر اللہ کیاں نہیں چلتے اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے اللہ دلوں کے حالات کو پہشانتا ہے کہ کون نماز کو حاضر ہوتا ہے اور کون نماز باجماعت سے پیچھے رہتا ہے اور کون باجماعت سے پیچھے رہتا ہے تو اس کا حضر کیا ہے اس کے پاس سبب کیا ہے آپ سے بہتر آپ اللہ جانتا ہے اللہ سے ڈرے اللہ کا تقوی افتیار کرے باجمات نماز کی پامتی کریں